موسیقی اس کا پوست بارٹم شروع ہو چکا ہے اور باندہ بہن یہ پوست بارٹم چل گا ہے تو آج ہم آپ کو مختار انساری کی کہانی بتائیں گے کہانی نہیں بلکہ کہانی یہاں سنائیں گے آپ کو ہم بتائیں گے کیسے ایک بڑے ہی اچھے پریوار کا پرتشت پریوار کا لڑکا مختار انساری جس کے پتا کا بڑا رسوک تھا عزت تھی اپنے علاقے میں جس کے دادا کبھی ستنتہ سنانی رہے اور ایک وقت تو کانگریس پارٹی کے دیکش بھی رہے گانی جی کے ساتھی جس کے نانا سنتالیس کی لڑائی میں شہید ہوئے مہاویر چکر ملا سوچ سکتے ہیں آپ اس پریوار کا لڑکا اس پریوار کا بیٹا کیا بنا ڈان مافیا مختار انساری جس کے اوپر درجوں مقدمے ہتیا کڈنیپنگ رنگداری اس کے علاوہ ٹھیکے داری میں کھنن میں اس سب کو لے کر جگہ جگہ گولی باری جگہ جگہ لوگوں کو ڈرانا دھمکانا جو پچھلے سترہ سال سے جیل میں تھا اور جیل کے اندر وہ کیا کر رہا تھا جب تک یوپی نہیں لیا گیا یہ کہانی بھی آپ کو میں آج بتاؤں گا اور اس کا انت جو ہوا ہے اس کو لے کر کہ جتنی بھی کانسپیریسی تھیوری چل رہی ہیں کسی نے کہا زہر دے دیا کسی نے کہا جانبوچ کے ڈاکٹر نہیں دیا کسی نے بلا کی اس کو اسپطال لانے میں جانبوچ کر دیری کی گئی ان ساری افواہوں کی سچائی کیا ہے یہ بھی آج ہم آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آخر یہ ہماری کچھ جگہوں کی مٹی میں آخر ایسا کیا ہے جہاں یہ چھوٹے چھوٹے اپراد کرنے والی لوگ اتنے بڑے بڑے مافیا اور ڈان بن جاتے ہیں اور وہ ذہنیت کیا ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کو سراخوں پر بٹھا لیتے ہیں پھر یہ لوگ آپ کی ہمارے ماننیے من جاتے ہیں چناؤ لڑ کر کے چوبیس سال یاد نہیں بڑھائک رہا چوبیس سال تین بار تو جیل سے چنا گیا بڑھائک بی جے پی چھوڑ کر کوئی پارٹی نہیں بچی جس پارٹی نے اس کو ٹرکٹ نہیں دیا مطلب ہمارے نیتاؤں نے ہمارے پارٹیوں کے جتنے بھی سرمایہ دار ہے سب نے اس کو خوب آگے بڑھایا اور آپ سمجھی سکتے ہیں کہ بدلے میں ان کو کیا ملتا ہوگا مختار انساری سے تو یہ مختار انساری کیسے مختار انساری بنا اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اس کی راجنیتی کیا تھی اور اس کا انت کیسے ہوا اسے پہلے میں آپ کو بتا دوں گازی پور میں مختار انساری کے گھر کے باہر لوگوں کی بھیر بڑھتی جا رہی ہے اور پوست موٹم کے بعد مختار کے شب کو گازی پور لائے جانا ہے اس کے پیترے گاؤں میں اس کو لے جائے جائے گا جہاں دیر شام تک اسے سپورد خاک کیے جانے کی امید ہے اور مختار کی موت کے بعد پورے یو پی میں دھارہ ایک سو چوالیس لاغو ہو گئی ہے یہ بھی عجیب و غریب بات ہے ایک آب آفیا کی موت ہوئی ہے اور اتر پردیش کے الگلے علاقوں کے اندر سنسیٹیو زونز گوشت ہو گئے ہیں سنبید انشیل علاقے دھارہ ایک سو چوالیس لگانی پڑ گئی ہے میں آپ کو یہ ساری باتیں ہم کریں اور مہمانوں کے پاس ہم چلیں ہمارے ساتھ سوڈیو میں موجود ہیں عرشبدان ترپاٹی جی راہول ماجن جی ہمارے ساتھ ہیں پروفیزر سنگیت راگی ہمارے ساتھ ہیں سمیر چوکھانکر صاحب ہمارے ساتھ ہیں لیکن میں آپ کو پہلے ایک مہمان کے پاس لے جانا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ پیوش رائے جی جھوڑ رہے ہیں جو کی بی جے پی کے دیبنگت نیتا کرشناند رائے کے بیٹھے ہیں پیوش جی آپ کا بہت سپاگت ہے انڈیا ٹی وی پر آپ دیکھیں یہ تو آج زمانہ جانتا ہے کہ کرشناند جی کی ہفتیاں کیسے کی گئی تھی آروپ اسی مختار انساری کے اوپر تھا پانچ سو گولیاں چلا دی گئیں ان کی گالی کے کافلے کے اوپر اور ان کے سمیے چھے لوگ ان کے سمیے سات لوگ گالے کے اندر تھے سبھی کی مرتی ہو گئی تھی پہلے تو آج جہا آپ کو خبر ملی کہ مختار انساری نہیں رہا کیا آیا آپ کے من میں جی پہلے تو بہت بہت دنیواز کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا آپ نے اس بڑے چینل پر مجھے انوائٹ کیا بولنے کے لیے سب سے بڑی کل رات سے جب آج سارے آٹھ بجے یہ سوچنا آپ لوگوں کے دوارہ پشتی کی گئی کی مختار انساری کو وہاں کے ڈاکٹروں نے ہارٹ اٹیک سے مرتبوشت کیا ہے دیکھیں کہیں کہیں نہ کہیں یہ جو سنگھرش آپ اپنے جیون میں کیے رہتے ہیں اور جو سنگھرشوں کا آپ نے تیاغ اور بلیدان دیا رہتا ہے جب اس کا آپ کو فل ملتا ہے اور وہ فل جب آپ کے اپنے آرادیے سے ملے اور اپنے بھگوان سے ملتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک بہت خوشی اپنے من میں ہوتی ہے اور میرا ماننا ہے کہ آج میرے آرادیے بابا گورپنات اور بابا بیشونات کے یہاں سے یہ جسٹس یہ جنجمنٹ پاس ہوا ہے میں سہرش اس سے سوکار کرتا ہوں اور جو بہت خوشی ہے کہ ہمارے پریوار کے میرے اور میرے ماتا جی کے تیار تفسیہ اور بلیدان کا آج سوچ سمیت ہمیں ملا ہے پیوز جی دیکھیں کسی بھی بیٹے کے لئے بہت تکلیف دے ہوگا کہ میں آپ سے کہوں اور میں چاہا رہا ہوں لیکن کہ آپ درشکوں کو بتائیے گا کہ آپ کے پتا کی ہتھیا کیسے کی گئی تھی کیوں کی گئی تھی آکر ان کی ہتھیا کیا بگا رہا تھا انہوں نے اس شخص کا دیکھیں ہمارے پتا جی ایک سامان پیسان پریوار کے لڑکے تھے ہمارے بابا ایک چھوٹے جمیدار تھے اپنے گاہوں کے ہمارے گڑھون کے نیوازی تھے محمد آباد ہی تحصیل میں پلتا ہے سن انیس سو پچاسی سے مقتار انساری کے جو بڑے بھائی ہیں ابجال انساری وہ وہاں سے چناؤ جیتتے آ رہے تھے ویدان سبا کا چناؤ تھا پہلی بار ہمارے پتا جی نے نائنٹی نائنٹی سکس نائنٹی سیون میں ان کے بھائی کو چناؤتی دی جہاں مہج قریب بارہ یا چودہ ہزار اوٹ سے میرے پتا جی چناؤ ہار گئے تھے دوسرے نمبر پہ تھے اور انہوں نے اپنے چھیتر میں ان کے آتنک اور ان کے آتتائیوں کے ظلم کے خلاف جو آواج بلند کی تھی اس میں لوگوں کا پیار اور اس میں لوگوں کا عاشرباد ملنا شروع ہوا جس کے قارن دو ہزار دو میں ان کے بھائی کو قریب آٹھ ہزار اوٹوں کے مارجن سے ہرا دیا ہمارے پتا جی نے تو کہیں نہ کہیں اس سمیں ان لوگوں کو یہ لگا کہ ایک جو راجنیتک وراثت ان کی جو انیس سو پچاسی سے چلی آ رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں خطرے میں پڑ جائے گی کہیں نہ کہیں ان کا ورچس وہ کم ہو رہا ہے اس لیے ان کو یہ لگا کہ اس کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ ایسے لوگ جو ان کے ورچس کو کہیں نہ کہیں چناؤتی دے رہے ہیں ان کو اپنے راستے سے ہٹا دے اس سمیں تک آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بنارز کے سب سے بڑے کوئلہ ویلسائی رہے ہیں رنگٹا جی کا پارن کا معاملہ ان کے پر لگ چکا تھا اس میں بھی سی وی آئی ان کو کلین چھیک دے رکھا تھا ان کے خلاف اس سمیں کہ کوئی باہوگلی ہو کوئی آواز بلند نہیں کرتا تھا تو میرے پیجا جی نے سوچا ہے جب اپنے جنمانس کے سردھرم کے لیے کام کرنا ہے اور اپنے جنمانس کو ایسے آتتائیوں کے خلاف آواز اگر بلند کرنی ہے تو کوئی نہ کسی کو تو آگے بڑھ کے قدم اٹھانا ہی ہے اور وہ اٹھانا قدم جب ان کو اپنے چنوٹی کے روپ میں لگے اور جب ان کو جب یہ ہار کم مسامنا کرنا پڑا تو ان کو یہ لگا کہ اب اس وقتی کو راستے سے ہٹانا ہی پڑے گا جس کے چلتے ہیں انہوں نے ہتیا کی اور ہتیا ہی نہیں کی ایک برورتہ پروک قریب چار سو راؤنڈ گولیاں چلیں اور سمجھ لیجے گولیوں کا یہ اثر رہا کہ بسنیا چٹی پہ یہ بسنیا چٹی سے قریب ڈیڑھ کلومیٹر آگے یہ حچہ کارن کو انجام دیا گیا اور وہاں سے گولی جو چلی جو ڈیڑھ کلومیٹر آگے تک چل لئی تھی بسنیا چٹی کے ایک سکول کی بچی کو بھی وہ گولی ریکوائل کرتے کے لگی تھی اور اس کے بعد گولیاں چلانے کے بعد جو لاشیں وہاں پڑی تھی ہماری پیزہ جی کے ساتھ 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 لوگوں کو ان لاشوں کے سینے پہ اور ان کے سر پہ سٹا کے گولی ماری گئی کنفرم کیا گیا پاش پاش گولیاں سر پہ ماری گئی ہر لاش پہ تو آپ یہ سمجھ کتے ہیں جس برورتہ پروک جس چیز کو یہ لوگ اپنا سمجھ لیجتے تھے کہ ان کا بپوتی ہے یہ رائنیت ان کی بپوتی ہے اس کو جب چنوٹی ملی اور جس برورتہ سے انہوں نے انجام دیا تو کہیں نہ کہیں اس سمجھ کے سرکار کا سرکشن کا نتیجہ تھا کہ ایسے اپرادیوں کو جو گنڈے تھے وہ مافیا بن گئے اور اس سمجھ کے سرکار نے ان کو اتنا پریسے دے رکھا تھا کہ جو بھی گواہ تھے ان کے گھر کے بچوں کو یہ لوگ اپران کر کے اپنی گواہی چڑھوانے کا کام کرتے تھے جس کے چلتے کئی مقدموں میں یہ لوگ برید ہوتے چلے گئے لیکن کہیں نہ کہیں یہ بدلاؤ 2017 میں ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملا جب بارچے جنتہ پارٹی کی سرکار آئی اپوزنیا مہارا یوگی آج اتنا جی کے تمان میں بارچے جنتہ پارٹی کی سرکار اتر پردیش میں بنی اور اپرادیوں کے خلاف جو جیرو ٹولنس سنیتی اپنائی گئی ان کے خلاف سخت سے سخت کروائی ہوئی چاہے وہ عتی قیمت ہو چاہے مکتاب آج اسی کا نتیجہ ہے کہ بھگوان نے بھی آخری فیصلہ اپنے دربار سے دیا ہے اور آج یہ مرچ ہے آپ کی پتا کی حتیہ کے بعد کبھی آپ لوگوں کے پریبار کو آپ کو آپ کے بہر جو پریبار میں جن ہیں ان کو کبھی اس آدمی نے یا اس کے لوگوں نے پریشان کیا دیکھیں یہ لوگ جسے میرے پریبار کو کبھی لوگ پریشان نہ اس سمیں کیے نہ اس کے بعد میرے پیتا جی کے حتیہ کے بعد کیونکہ یہ لوگ یہ جانتے تھے کہ جس سے اپنا سویتی اپنے آپ کو ہر طریقے سے مجھاور کرنے کے لئے میرے ماتا جی تیار تھے لیکن کہیں نہ کہیں جو پریبار ہم لوگوں سے جھوڑے تھے جو ہم لوگوں کے گواہ تھے کیونکہ دو سال بعد ہی ایک شفیقانت رہے تھے جو مکھ گواہ تھے ان کو جہر دے کے مار دیا گیا تھا ان کے ہی دوارہ ایک روپے کے وصولی کے چکر میں تو کہیں نہ کہیں جو لوگ ہم لوگوں سے جھوڑے تھے ان کا سنکھشڑ دینا ان کو سپورٹ کرنا ان کا سرکشہ کرنا بھی ہم لوگوں کا دائیت ہوتا جس میں کہیں ہم لوگ سفل رہے ہیں کہیں ہم لوگ بپل ہو گئے کیونکہ ان کے ساتھ ساتھ اس سمکھتی سرکارے بھی پیو جی آپ کی آواز صاف نہیں آرہی ہے لیکن آپ نے جیسا بتایا اور آپ نے بتایا چار سو راؤنڈ گولی اس کے بعد مرتیو کے پسچاد بھی ان کی باڈیز کی اوپر سر پر سٹا کر کے فائر کرنا یہ دکھاتا ہے کہ کیا بربرتہ تھی دنواد آپ نے ہم کو سمیتیا بہت دنواد پیو جی کشنہ اندرائی جی کے بیٹے پیو جرائے ہم سے بات کر رہے تھے سوڈیو مامر صاحب میں مانا ہے اور سب کے پاس آج آپ کو بتانے کے لیے بہت سی کہانیاں ہیں اس مختار انساری کے بارے میں ایک چیز میں بتانا چاہوں گا میں ایک ڈیر سال پہلے جب یوگی سرکار دوسری بار بنی یوگی آدیتنات کا انٹریویو میں کر رہا تھا اور اس وقت انہوں نے اس وقت تازہ تازہ اس وقتی کو پروپر پنجاب کی جیل سے یوپی کی جیل میں لائے گیا تو ہم سب جانتے ہیں آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ یہ وقتی دو سال تک پنجاب کی جیل میں پر فضول زبردستی فرضی مقدمے لگائے گئے کہ اس کو پنجاب کی پولس نے کہ اس کو پنجاب کی جیل میں رکھا جا سکے اور وہاں پنجاب کی جیل میں اس کو پوری پروٹیکشن تھی اس کے آجو باجو کے بیرک خالی کرا لیے گئے تھے اس کے پریوار کی لوگ منمرضی جب جاتے تھے اس سے ملتے تھے گاڑی اندر جاتی تھی باہر آتی تھی بڑی آسانی کے ساتھ مطلب یہ جیل میں رہ کر بھی اپنے پریوار کے ساتھ ہی رہ رہا تھا جیل کے سامنے ایک عمارت میں اس کے پریوار نے گھر لے رکھا تھا کیونکہ ہم جب چاہیں جیل کے اندر جا سکتے تھے پریوار جیل کے اندر رات بھی پتا دیتا تھا پھر یوگی آدھتنات جب دوسری بار مکہ منتری بنے اس کے بعد کوشش شروع ہوئی کوٹ میں رضی لگائے گئی کہ اس کو انصاف کے لیے لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے یوپی لانا ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ کبھی آج تک کسی نے سوال پوچھا کہ مختار انساری مختار انساری کیسے بنا پہلی حتیہ کب کی تھی اس نے پہلا مقدمہ کب ہوا تھا اس پر انیس سو اسی میں اور تب سے اب تک کی سرکاروں نے کیا کیا کانگریس کی سرکار نے ساری صفدھائیں دے رکھی تھی مختار انساری کو پنجاب کی جیل میں وہاں سے آپ نے سب بتا ہی دیا کہ پریوار ایک گھر لے لیا تھا آنا جانا ہوتا تھا وہ جیل کا کھانا نہیں کھاتا تھا پریوار جو ہی وہ جیل میں کھانا پہنچایا کرتے تھے وہاں سے وہ اپنے گینگ کو بھی آپریٹ کرتا تھا موبائل کی ساری صفدھائیں دیتیں مجھے پہلا واسطہ پڑا دوہزار پانچ میں آپ کا اپنا میرے ایک مطر کا میں پہلی بار مختار انساری کے بارے میں جانا تھا جب وہاں سے ایک میرے مطر نے دہست بھرے شبدوں میں رات کے آٹھ مجھے مجھے فون کیا کہ موہ میں دنگے ہو گئے ہیں اور اس امک چوک سے لہراتا ہوا رائیفل لیتے ہیں کہ مختار انساری اور اس کے سارے گینگ جو ہے وہ جیپ پر آئے ہوئے ہیں وہ آج کے دن میں وہ ویکتی دیلی انورسٹی میں ہی پڑھاتے تھے وہ میرے مطر تھے اور وہ جانتے تھے کہ میں ٹیلی ویژن سے تھوڑا جڑا ہوا ہوں تو پھر میں ٹیلی ویژن سے بات کر رہا ہے اور تب جا کر کے میں ٹیلی ویژن میں کسی ایک بڑے پرتیسٹری چینل کو میں نے فون کیا کہ آپ لوگ سٹوری کیوں نہیں چلا رہے ہیں یہ نیوز فلیس کیوں نہیں کر رہے ہیں وہاں پر دنگے ہو گئے ہیں وہ سارے ہندووں وہ بھوئی دنگا تو نہیں جس کی تصویر بڑی وائرل ہوئی تھی ایک جیپ کی چھت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تیمت پہنے میں اسی دنگے کی میں بات کر رہا ہوں اور پولیس والے ہیں اس کے ساتھ بعد میں جا کر جب وہ چینل پرتسٹی چینل نے جب وہ فلیش کیا نیوز پھر جو ہے وہ لکھنو سے تھوڑی بہت کاربائی ہوئی اور دنگے رکے نہیں تو پورا گاؤں جو ہے وہ دہست میں تھا مجدار بات ہے کہ آج اس کی موت پر لوگ رودالی کرنے والے بھی کم نہیں مل رہے ہیں اس دیس کا ایک بودھک برگ جو ہے آج بھی اس کی موت پر رودالی کر رہا ہے میں نام لے دوں اکلیش آدب کہہ رہے ہیں کہ یو پی میں جان کی قیمت نہیں ہے ماہ واتی جی نے سوال اٹھا دیا ہے لالوی آدب کے پریوار نے اس کے اوپر سوال اٹھا دیا ہے بسپا نے سوال اٹھا دیا ہے اس کے اوپر کانگریس پارٹی کے پر وقتہ نے سوال اٹھا دیا موت کیسے ہوئی مجھے دیکھیں مجھے تو لگتا ہے موت جیسے بھی ہوئی ہے بہت اچھا ہوا ہے یہ یہ دوسرے کی طرح یہ مارا بھی جاتا تب بھی نیائے اس کے ساتھ وہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ اسے ایسے وقتی کو یہ ایسا کلنگ تھا کوڑ تھا جسے سماج میں جینے کا کوئی ادھیکار نہیں ہونا چاہیے اور مجھے دار بات ہے میں پھر یہ کہہ رہا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں کل جو چھے سو لوگوں نے سپریم کورٹ میں چھتھی لکھئے کہ کس پرکار سے آج کچھ وکیل لوگ جو ہیں وہ نیاریٹیف کھڑا کر رہے ہیں اور تاکہ آج کی جوڑی شریف پر وہ دباؤ بنایا جا سکے گولڈین ایج پاس گولڈین ایج یہی گولڈین ایج تھا یہی گولڈین ایج تھا جب من مطابق کانگریس اپنا ایکو سسٹم کھڑا کر چکی تھی نیائے پالکہ کے اندر ان کے نیائے دھیس بھی ہوتے تھے بعد میں وہ راجے سبھا سانسد بھی بنتے تھے بعد میں ہار جاتے تھے چناؤ لوگ سبھا کا بھی چناؤ لڑتے تھے پھر آکر کے جج بن جاتے تھے اور ان گنڈوں کو کون بڑھاتا تھا اور ان گنڈوں کو جتنے گنڈے ہیں ان سارے لوگوں کو پالنے پوسنے کا کام کانگریس پارٹی نے کیا سماجبادی پارٹی نے کیا کبھی ایک کانگریس پارٹی کے ٹکٹ پر چناؤ لڑا کبھی سماجبادی پارٹی کے چناؤ پڑھا گا بی ایس پی کے ساتھ چناؤ پڑھا لیکن میرے شروعات میں میں نے ایک بات کہی تھے عرش پردن جی میں چاہوں گا اس پر کچھ بولیں مختار انساری جیل میں مانا گیا ہے موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے عمرتی ساٹھ برس ساٹھ برس میں ہارٹ اٹیک آنا کوئی ایسی بات تو نہیں کوئی مغزب ہو گیا ہو یہ اتر پردیش میں کیوں ڈھا رہا ایک چو چو چوالی سے لگا نہیں پڑ گئی یہ سمبیدن شیل علاقے کیوں ہو گئے لیکن مجھے لگتا ہے سورب جی آپ نے جب مختار انساری کا پریچے دیا تو آپ نے کہا کہ ان کے دادا اکلے بھارتی راشتری کانگریس کے ادھاکش تھے لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ انڈین یونیم مسلم لیگ کے بھی ادھاکش تھے اور یہ دیش کو ضرور جاننا چاہیے کہ یہ کسی بھی پریوار میں جب آپ کہتے ہیں آج بھی آپ کو بریگیڈیر اسمان کا نام لینا ہے یا اپنے دادا مختار انساری کا نام لینا ہے کیونکہ اس کے بعد کی پیڑھی نے جو کوکرم کیے اور یہ میں کہہ رہا ہوں تو یہ جانتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑا ورگ ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اور وہ ورگ آج نہیں کھڑا ہوا ہے اس ورگ نے انساری پریوار کا ساتھ پکڑا تو وہ کچھ بھی ہو جا اور ایک چیز میں جرور کہہ دوں کہ وہ جو جیپسی پر کھلی جیپسی میں آگے پیچھے پولیس والے بھی تھے اس وقت وہ مختار انساری دنگا کرنے نہیں جا رہا تھا اس وقت وہ دنگا رکوانے جا رہا تھا یہ سننا بڑا جروری ہے جو میں کہہ رہا ہوں آدھیر مت کاٹ دیجئے گا مختار انساری دنگا رکوانے جا رہا تھا کیونکہ اتر پردیش کا پولیس پرشاسن مختار انساری کے علاوہ کسی اور اس ستی میں مسلم علاقوں میں دنگا نہیں رکوا پا رہا تھا ماؤں کی جس سڑک سے مختار انساری کا کافلہ گجرتا تھا اور وہاں کے لوگ تو خیر اس خبر کو ہم صبح ایک مطر سے بات کرنے لگے تو انہوں نے کہا بھائی کس سے کہانی کیا سنائے نام لے دو مختار انساری اس کے بعد دہشت کے علاوہ کچھ بچتا نہیں اور جس وقتی کے پریوار کو کانگریس اور مسلم لیگ اس کے بعد جاننا چاہیے کی پہلا ٹکٹ ان کے پریوار کو کمیونسٹ پارٹیوں نے دیا جن کا نام نہیں لیا جاتا ہے کمیونسٹ پارٹی نے پہلی بار افجال انساری کو ویدھائک بنایا اور یہ ماننی ہوتے چلے گئے ایک کے بعد ایک ہتھیائیں ہوتی چلی گئیں اور ایک کے بعد ایک ٹھیکے ملتے چلے گئے اور ایک کے بعد ایک ان کے گھر پریوار کے لوگ ویدھائک سانسط بن کے ماننی ہی بنتے گئے اور اس کی پرنیتی کہاں تک ہوتی ہے 2017 سے 2022 یوگی عدیتنات کی سرکار چل جاتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ کانون یوستہ پوری طرح سے کابو میں آ گئی 85 سے 2017 بھی گیا لیکن 2022 میں مختار انساری کا بیٹا بھری سبحہ میں کہتا ہے اکھلیش بھائیہ سے بول کے آیا ہوں ایک بھی ادھیکاری کا اس تھان آنترہ نہیں ہوگا چھے مہینے پہلے حساب کتاب ہوگا چُنا جانے والا یا چُنا ہوا ویدھائک ادھیکاریوں سے کون سا حساب کتاب کرے گا روک کر کس طرح سے وہاں executive کام کرتا رہا ہوگا اور آپ سوچئے اس دنگے کو رکو آنے کے لیے جب پولیس کے لوگ اس کے دروازے پر گئے ہوں گے تو ان کا منوبال کیا رہا ہوگا آپ جارہ کلپنا کیجئے جو کہہ رہے ہیں کہ وہ تصویریں آئیں جس کو بعد میں چیلوں نے چلایا تو سوال جواب کیا گیا کلپنا کیجئے کہ SP, DM اس کو نویدن کرنا پڑتا ہو اور یہ جتنے نام ابھی پیوش رائے بتا کے گئے کرشناند رائے جی کے بیٹے ہیں کرشناند رائے جی کے ساتھ سات لوگ مارے گئے تھے ہمارے الہاباد وشویدیالے کے پروفیسر ہیں انہوں نے اپنے گاؤں کے ایک شامہ کرشن رائے کا نام بھی لیا منہ سنگھ جس کی بات کر رہا ہے منہ سنگھ کے بھائی عشوک سنگھ ابھی بھی ماؤ کی راجنیتی میں ہے اور ایسے کتنے نام مطلب مجھے تو ابھی صبح میں جب بات کر رہا تھا تو ہمارے ایک مطر نے وہاں چونکہ ماؤ میں ایک ہی ڈگری کالیج ہے وہاں کے ادھیاکش مہامنتری جو ہوتے ہیں وہ وہاں کے راجنیتی میں جاتے ہیں ایک سمجھ تک کلپنات رائے وہ آشرے دیا کرتے تھے اور کلپنات رائے کے سامنے بھی ایک بار لڑا تھا یہ بڑی مشکل سے جیت پائے تھے کلپنات رائے کچھ بیس پچیس جار وقتوں سے چھاتر سنگ کے نیتاؤں کو جس نے ویروض کر دیا مختار انساری کا باقاعدہ جیپ میں بیٹھا کے چوراہے چوراہے پٹائی کرنے کی بات وہاں کے لوگ یاد کرتے ہیں اور سیہر جاتے ہیں اگر اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سمویدن شیل کیوں ہے جہاں جہاں مسلم علاقہ ہے وہاں وہاں سمویدن شیل ہے جہاں جہاں اکھلیش یادوں کی یہ بات پہنچے گی وہاں وہاں سمویدن شیل ہے جہاں جہاں مائعوتی اور اور چندرشیکھر جیسے لوگ کہیں گے کہ اس میں کچھ سندے ہے وہاں سمویدن شیل ہے جس ویقتی کا آتنگ کا سامراج دھوست ہو گیا ہو جو ویقتی اتنے سمجھ سے جیل میں ہو جو روپڑ کی جیل سے ہو گاجیپور کی جیل سے آنند کے بعد باندہ کی جیل میں سوڑا رہا ہو اس کی طبیعت نہیں خراب ہو گیا اور دل کا دورہ پڑ گیا پچھلے کچھ سمجھ سے اس کی جو حالت تھی اور آپ اور کچھ نہیں سبگت اللہ جو ان کے سب سے وڑے بھائی ہیں ان کا بیان چلائیے وہ صاف کہتے ہیں 18 مارچ سے مختار کی طبیعت خراب تھی حالانکہ وہ بھی یہ آروپ لگاتے ہیں کہ یوگی سرکار نے علاج ٹھیک سے نہیں کر آیا یہ آروپ لگاتے ہیں لیکن کوئی یہ کہے کہ ان کو مار دیا گیا کوئی یہ کہے کہ اس کی وجہ سے مسلم علاقوں میں سمجھ سے سمجھ سے شیل اسیتی ہو گئی یہ دربھا گیا ہے ایک اور مہمار ہمارے ساتھ ہیں انظار کر رہے ہیں شریف کمار عوستی جی شریف کمار عوستی جی فارمر پولیس آفیسر ہے اور لکھناؤ جیل کے جیلر بھی رہے ہیں عوستی جی بہت سفاگت سر آپ کا انظار کر آیا ہے ماں بھی چاہتا ہوں آپ کو لیکن ہم نے اس کے بارے میں بہت کچھ سنایا ہے اور کہانیاں ایک میں پڑھ رہا تھا کہ ایک مقدمہ اس پر یہ بھی تھا سینہ سے چوری کی گئی ایل ایم جی برامد ہوئی ایل ایم جی جو یدھوں میں استعمال ہوتی ہے وہ ایل ایم جی بتائیں اس کے ٹھکانے سے برامد ہوئی تھی کیا کر رہا ہوگا کوئی وقت تھی ایل ایم جی کا لیکن وہ ایل ایم جی استعمال ہونی تھی اور ایک کرو روپیا جو ہے اس کے لیے دیا گیا تھا پنجاب سے سپلائی ہو رہی تھی عوستی جی ہم کو بتائیں گے سر عوستی جی آپ کو آپ پالا پڑا اس سے نہیں نہیں بالکل میرا پالا پڑا ہے میں دو ہزار دو سے اور دو ہزار تین تک لگ بگ نو مہینے کے دور میں میں رہا ہوں یہاں پر لخنو ڈسٹک جیل پر ایکچول میں میرا ہوم ڈسٹک لخنو ہے جیلر کو اپنے ہوم ڈسٹک پر پوسٹنگ نہیں کی جاتی ہے لیکن مجھ کو کیا گیا چنیت کیا گیا کیونکہ میری چھبی اپنے میں الگ رہی میرا بہت چنیت مافیاوں سے پالا پڑا اور کچھ ایسا رہا اچھا ویسے بھی ہم لوگ جیل کے جو ادھکاری ہوتے ہیں آدھی ہو جاتے ہیں ان کو لوگوں کو دیکھتے ہوئے ہر طرح کا مافیا چھوٹا بڑا اونچا نیچا ہر طرح کا آتا رہتا ہے تو ایک دہشت کا بھاو تو ختم ہو جاتا ہے وہ بات تو نہیں رہتی ویسے در سب کو لگتا ہے لیکن در کے آگے جیت ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے جب میں یہاں پر دو ہزار دو میں یہاں پر ٹرانسفر ہو کے آیا تھا سیتا پور جیل سے اس میں مکتار انساری اس جیل میں بند نہیں تھا مکتار انساری دلی سے ٹرانسفر ہو کے یہاں پر آیا تھا اور اس کو جیل کے اندر جب اس نے انٹرینس لینے لگا تو میں نے گیٹ پر ہی اس کی سرچ کروانے کے لیے آدیش دیا کہ اس کی تلاشی لی جا جب اس کی تلاشی کا پریشنہ آیا تو یہ بہت اسانتشت ہو گیا اور اس نے مجھ سے چھوٹتے ہی کہا کہ آپ کی ہمت کیسے پڑ رہی ہے میری تلاشی کراتے ہوئے مجھ کو تو اچھے اچھوں کی ہمت نہیں پڑی میں نے کہا بھائی میں جیلر ہوں یہاں پر کوئی بھی ابیقتی آئے گا مجھے آپ کی بھی سرچہ دیکھنی ہے اور جیل کی بھی سرچہ دیکھنی ہے ہر چیز دیکھنا ہے دائنڈ ان کی تلاشی ہوئی یہ چلے گئے ایک بار انہوں نے بیپن مگوایا تھا اسلحہ مگوایا تھا آرم مگوایا تھا اور ان کا آدمی کوئی گیٹ پر لے کر اس کو آیا اچھا اس کی ملاقات کے لیے اس نے مجھ سے ریکویسٹ کی میں نے کہا سوری میں آپ کو جانتا نہیں ہوں میں پرمیٹ نہیں کروں گا آپ کو جیل کے اندر چونکہ یہ ایلیڈ تھے ان کو معلوم تھا کہ آرم کہیں پکڑا نہ جائے تو یہ ترنت گیٹ پر آ گئے سنجیو مہشری جیوہ بھی ساتھ میں تھا اور یہ لوگ گیٹ پر آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے ہمارے آدمی کو روک دیا میں نے کہا میں نے آدمی روکا نہیں لیکن مجھے تو آپ کی بھی چندہ ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ اس کو لے لیجئے میں نے کہا اس کی تلاشی لیجئے انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ اس کی تلاشی لیں گے میرا آدمی ہے میں نے کہا میں جیلر ہوں میری ڈیوٹی ہے میں بغیر کسی کو تلاشی کے اندر نہیں جانے دوں گا انہوں نے کہا کہ یہ میرے دو آدمی اندر آ رہے ہیں یہ دی ہمت ہو تو روک کے دکھائیے میں نے کہا ان کی ہمت ہوتی ایک بار بڑھ کے دکھا دیں دو قدم آگے بات بڑھتی گئی اتنا زیادہ بڑھ گئی انہوں نے کہا کہ میں موچ مڑھا دوں گا باہر نکل کے دکھائیے اور یہ انہوں نے اس بیقتی کے پاس سے پسٹل نکال لی اور میرے اوپر تان دی میرا اسطاب مجھے اور دوسرا ان کا جو بیقتی تھے وہ ان کو پکڑنے لگے پوزیشن یہاں تک ہو گئی کہ یہ سوطح کا اپنے لگے بلڈ پیشر ان کا ہائی ہو گیا کھانا نہیں کھایا انہوں نے ڈاکٹر بولایا گیا چیک کروایا گیا تو ایسا نہیں ہے کہ ہر بیقت کو ڈر تو لگتا ہی ہے یہ بھی اپنا ہی سمجھ رہے انہوں نے بھاوہ ویش میں اکرت کر تو دیا لیکن دائنڈ انہوں نے اس کی جب بھبش سوچا کہ آگے کیا ہوگا میں پس جاؤں گا تب معاملہ گل بڑھا گیا لیکن ہمت دیکھیں مستی صاحب مطلب ہمت کہیے کسی کا ہاتھ سر پہ ہوگا کہ جیلر کی اوپر پسٹول تان رہا ہے جیل میں یہ کوئی کہنے والی بات ہے کیا دور تھا کیا سمیہ تھا اس سمیں معافیوں کا سامراج تھا یہ سب جانتے ہیں میں کہوں نہ کہوں یہ بات کہنے والی نہیں ہے بغیر سندرچھڑ کے کہیں کوئی بات بنتی نہیں ہے میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ اس سمیں جب مجھ پر دباؤ بہت بنایا گیا کہ میں ایف آئی آر درج نہ کراؤں تو میں نے ایف آئی آر درج کرائی عالم بات تھانے میں اور وہ مقدمہ چلا اب سرکار کی پوزیشن دیکھ لیجیے گورنمنٹ کی پوزیشن دیکھ لیجیے کہ دو ہزار دس میں مجھے گاجی پورٹ ٹرانسفر کیا گیا دو ہزار دس میں گاجی پورٹ ٹرانسفر کیا گیا جو کی گڑھ ہے اس کا کنگ تھا وہاں کا اور میں تین سال وہاں رہا اور پڑے دمداری سے رہا اور تین سال نوپی میں اور پڑے درستانی